ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط اور اچھا استاد موجود ہو لیکن کیا آج ہمارے پاس ایسا استاد موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے کیا آج استاد کی وقت اور عزت وہ ہے جو آج سے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل ہمارے استاد ساکرام جو ہے اگر وہ سرکاری سکولوں میں ہیں تو وہاں پر وہ پڑھانے کو ترجیح نہیں دیتے وہاں پر تعلیم کا میار جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جاتا اور جب وہی استاد کسی اکیڈمی میں چلا جاتا ہے یا پھر بچہ کسی پرائیوٹ سکول میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کو اچھی تعلیم بھی مل جاتی ہے اور اس کو وہ کیر اور پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے جو کہ سرکاری سکول میں نہیں ملتی لیکن جب ہم پرائیوٹ سکول کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور شکوہ نظر آتا ہے اور اسادستہ کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی اکثریت اسادستہ کو اتنی کم تنخواہ دیتی ہے کہ وہ شرمناک ہوتی ہے اور اس میں ان کا گھر بھی نہیں چلتا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت ساری ذمہ داریاں بھی ان کو دی جاتی ہیں جب ہم پنجاب کے اسادستہ کو دیکھتے ہیں تو پھر اور ہمیں کچھ اداد و شمار نظر آتے ہیں اور پنجاب کا استاد ہمیں یہ شکوا کرتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ سن خیبر پختونخواہ یا وفاق سمیت باقی جگہ پر اس آلسہ جو موجود ہیں ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں اس کے ساتھ ہی سرکاری اسکولوں کے استاد جو ہیں وہ ایک اور بھی شکوا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں پڑھانے کا موقع تو دیا جائے کہ آپ نے مردم شماری کروانی ہے تو ہم سے آپ کہتے ہیں آپ نے خانہ شماری کروانی ہے آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے ووٹ کی تصدیق کروانی ہے تو آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے انتخابات کروانی ہے تو آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے پولیوں کے خلاف مہم چلانی ہے تو آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے گندم کی تقسیم کروانی ہے خریداری کروانی ہے باردانہ تقسیم کروانا ہے تو آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نے کوئی پروپرٹی سروے کروانا ہے اس پر بھی آپ ہماری طرف آتے ہیں اور آپ نے بینزرنگ کم سپورٹ کے مستحقین کا پتا چلانا ہے تو پھر بھی آپ ہماری طرف آتے ہیں تو آپ ہمیں اتنا وقت تو دیں کہ ہم پڑھانے کی طرف بھی توجہ دے سکیں اور ہم ہر کام کرتے ہیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور آج کا استاد جو ہے وہ اور بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے بہت سارے خوف ہیں اس کو جو لاحق ہیں ابھی چند ہی دنوں کے بعد دس تاریخ کو ایک مظاہرہ بھی ہونے جا رہا ہے جس میں باقی تمام سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ ان تمام لاکھوں سازدہ کی نمائندگی ہونے والی ہے جو اس وقت خوف کا شکار ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو پینشن نہیں ملے گی ان کو گریجویٹی نہیں ملے گی اور اگر وہ ملازمت پر رہیں گے تو ان کی انکریمنٹ ختم ہونے جا رہی ہے یہ ساری صورتیال ہے کیا آج کا استاد کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس سٹوڈیوز میں ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں کے حوالے سے ان کے عددار موجود ہے بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر میرے سطرانہ لیاقت موجود ہے آپ جنسیکٹی ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے بہت بہت شکریہ آرن سب ہم یہاں پر وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کاشیف جاویدانی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں نسل در نسل آپ کہیں گے شعبہ تعلیم کی خدمت کرتے ہوئے عدیب جاویدانی صاحب کے سابزادے ایک نام ایک پہچان اس وقت پریزیڈنٹ نے پاکستان پریویٹ سکولز مینجمنٹ اسوسییشن کے بہت بہت شکریہ جاویدانی صاحب یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ کاشیف شہزار چویس صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ صبائی صدر ہیں ٹیچرز یونین کے پنجاب ٹیچرز یونین کے پریزیڈنٹ ہیں اگیگا کے رینما ہے باقی تنظیموں کو پیکٹ کو نوائن کی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ریاض صاحب ہم آپ سے ہی شکوا کر لیتے ہیں سرکاری سکول کے ٹیچر کے حوالے سے کہ اب پڑھاتے پڑھتے کوئی نہیں آپ ٹائم نہیں دیتے بچے سرکاری سکولوں کے کوئی میار کی طرف جس کے پاس چار پیسے آ جاتے وہ کہتا ہے یار میں پرائیوٹ سکول میں بچہ ڈال دیتا ہوں سرکاری سکول سے نکال دیتا ہوں سرکاری سکول میں ٹیچر پڑھاتا ہی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں عزت نہیں ہے ٹیچر کی وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا پڑھاتا ہی نہیں ہے عزت کہاں سے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نجم علی صاحب ابھی آپ نے تقریباً کوئی بارہ قسم کی ڈیوٹیز جو ہیں نا ہماری وہ آپ نے گنا ہی ہیں صحیح ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب استاد کو پڑھانے ہی نہ دیا جائے تو آپ اس سے اچھے ریزلٹ کی کیسے توقع کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا استاد جو ہے پنجاب کا ان حالات کے باوجود ان ڈیوٹیز کے باوجود ابھی تو آپ نے ان سٹیڈیمز کا ذکر نہیں کیا جہاں حاکی کے میچ کے لیے میں بلا لیا جاتا ہے یا کرکٹ کے میچ کے افتتاہ کے لیے میں بلا لیا جاتا ہے اور میرے استاد کو یہ نہیں پتا کہ میں نے صبح جا کے سکول میں پڑھانا ہے یا کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ہے تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو نجم علی صاحب استاد سے آپ کس طرح کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچارہ ان ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو بھی پڑھائے اب ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ استاد کی جو پوری دنیا میں جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ سکول کے اندر ہے سکول کے باہر نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں تمام دفتر کی جو ڈاعت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے تیار کرنی ہے بچوں کا داخلہ بھی ہم نے کرنا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصا کہیں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو بچوں کو لے کے جانا تو اس کے لیے بھی دو ٹیچر ہم نے بھیجنے ہیں اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ایکسٹا سٹاف نہیں ہے جہاں تک کہ سکولوں میں جو صفائی ستھرائی کا کام ہے درجہ چہارم کے جو ملازم ہیں ان کی بھی پوسٹیں جو ہے نا سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑی ہوئی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ویکنسی جو ہے نا وہ خالی ہیں جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ پرائیوٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی طرح ان کی فیصے بڑھ رہی ہیں ہمارے پاس روزانہ درجہوں بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کی فیصے ادار نہیں کر پا رہے تو ہمیں داخلہ دیے دیے جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارا موازنہ کرتے ہیں بڑے بڑے سکولوں کے ساتھ تو وہاں پر تو داخلہ صرف مارچ یا اپریل میں ہوتا ہے ہمارے سکولوں میں تو بارہ مہینے داخلہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو جنرے فروری میں بھی بچہ آجائے مارچ میں حالانکہ امتحان ہونے والے ہوتے ہیں تو ہم تو اس کو بھی داخلہ دینے کے پابند ہیں دوسری بات بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ تو بچے کا داخلہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ ہی بچہ داخل کرتے ہیں دانش ہو گیا سینٹر آف ایکسیلنس ہو گیا سینٹر مارڈس کو لورمال ہو گیا یا اس طرح بڑے بڑے وہ ہی بچہ لیں گے جو کم از کم اے گریڈ میں ٹیسٹ کوالیفائی کرے گا اور ان کو اے پلس میں پاس ہو کے وہ ونسے چلا جائے گا ہمارے پاس تو وہ بچہ بھی جس کو لکھنا نہیں آتا ہم اس لیے اس کو داخلہ دے دیتے ہیں کہ شاید یہ پڑ لکھ کے اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائے تو ہم جن حالات میں کام کر رہے ہیں میرا ٹیچر کام کر رہا ہے میں تو اسے سلام پیش کروں گا کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور گریجیویٹی بھی کم ملنی ہے میری سلانہ انکریمنٹ بھی انہوں نے کٹ لی ہے اور اس کے ساتھ میری لیو ان کیشمنٹ بھی جو ہے نا وہ سیونٹی پرسنٹ انہوں نے ریڈیوس کر دی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی طرح سے حالات ہی کوئی نہیں ہے کہ بطور ٹیچر کام کیا جائے جی بالکل تو پھر کوئی ہور کم کر لو ہاں آج سے اگر پچیس سال یا تیس سال پہلے مجھے کہا جاتا تو میں ضرور کرتا میں نے اس قوم کی خدمت کے لیے یہ شعبہ چنا میں نے بقیدہ اس کی ٹریننگ لی ٹریننگ کرنے کے بعد میں چھاسی میں یہاں پر آیا اگر مجھے نوے میں یہ کیا دیا جاتا کہ بھئی ہم نے آپ کو آگے کانٹینو نہیں کرنا تو میں یقینا کوئی کاروبار کرتا آپ یہ کہنے کے اپنی عمر کے جنہوں نے تیس تیس چالیس چالیس سال دے دی ہے بیس بیس تیس تیس سال چالیس سال دے دی ہے اب وہ کچھ اور کسی بھی پرفیشن میں ہو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلنا اور یہ ٹیچنگ کے یہ اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں سرکاری سکولوں کے اس میں یہ ساری کی ساری وجوہات یہ سرکار کی پیدا کیوئی ہیں جی بلکل آپ کے سامنے ہیں کہ پائلٹ سکول میں جب پینتیس سازہ ووڈ ویریفکیشن کے لیے چلے جائیں گے تو وزیرالہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سولہ سو بچوں کو کون پڑھائے گا وہاں پر فرسٹ ایور اور سیکنڈ ایور کی کلاسیز پڑھانے کیلئے دو سال سے انہوں نے ویکنسیاں فل نہیں کی فل نہیں کی اب ان کلاسیز کو کون پڑھا رہا ہے ہمارا الیمنٹری سکول ٹیچر پڑھا رہا ہے جس کی کوالیفکیشن ایم ایم ایس ای یا ایم فل ہے وہ اس کے باوجود نتائج دے رہا ہے ان کو کہ اس کلاس کا ٹیچر نہیں ہے لیکن جونئر ٹیچر اس کو پڑھانے کے بعد بھی ان کو رزلٹ دیتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے جاتے ہیں